ڈاکٹر ابراہیم بخاری دوارہ ایک سب پچیز گریب ڈیساہی لوگوں کے بیچ راسن کیٹ کا بطرن کیا گیا کاریون پچیز کی لوگ اس راسن کیٹ میں چاول دال تیر آلو مسالہ ایباں گھر کے اپیوگی سارے سامان موجود ہیں اس سمجھے سوسائٹی کے چیرمن ڈاکٹر ابراہیم نے بتایا کہ جب سے دیس میں لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے یہ سوسائٹی گریبوں کو سہتہ کرتی آ رہی ہے اور ان کے بیچ راسن بطرن کا کام کر رہی ہے اور یہ کوشش رہے گی کہ جب تک یہ لوگ ڈاؤن رہے گا تب تک سوسائٹی کے اور سے گریبوں کے بیچ راسن بطرن کاری ہوتا رہے انہوں نے کہا کہ ویسے جراتمند لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے ہیں ان کا لیسٹ تیار کیا جاتا ہے سوسائٹی کے لوگ ان کے گھر تک راسن پہنچانے کا کام کرتے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تب ہی سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی کی جانب سے جو یہ مہاماری چل رہی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اس میں گریب طبقہ کے جو لوگ ہیں خاص کر کے مزدور طبقے کے لوگ بہت پریشان ہیں اتنا دن میں تو پتہ نہیں چلا تھا سورو سورو میں لیکن ایک مہنہ گزر جانے کے بعد اتنا نہ پتہ چل رہا ہے بھی لوگوں کی حاجات اور لوگوں کی مہتاج تو سورو ہی سے یہ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک چل رہا ہے جب تک ارادہ کیا ہے کہ جب تک لوگ ڈاؤن رہے گا یہ کام چلتا رہے گا اور ہم لوگ آن آج میں بھی کمی نہیں دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پچیس پچیس کلو کا ہر طرح کا ہم لوگوں نے آنا جس میں ڈالا ہے چاول ہے موڑی ہے چنا ہے ڈال ہے آلو ہے پیاز ہے تیل ہے چینی ہے سرب بھی ہے یعنی ڈال دیا ہے پچیس کلو کا یہ کیٹ ہے جو گھر میں جا کر کے کم سے کم کچھ دن تک وہ اتمنان سے چل سکے یہ تو پہلی یہ تو پانچمہ مرتبہ ہے یہ تو جو جماعت سے جو ہم لوگ لکھ کر کے سرویچن کر کے لکھ کر کے جنہوں کو دیتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور جو بیغیر لکھے ہوئے جاتا ہے جو ڈیلی دس پندرہ کر کے آتا ہے وہ لوگ تو بہت ہی نہایت غریب جو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہے وہ لوگ دیلی میں آتا ہے وہ لکھے جاتا ہے اور جو بغیر اس کا ہے جو محتاج جو شرم کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں پھر بھی ان لوگ ہم لوگ نام لکھ کر کے ان لوگوں کو دیتے ہیں ادھر بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنے آداد میں ہے اور ادھر بھی ہے بدعا ہے غریب ہے محتاج ہے مزدور ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لوگ لکھے جاتے ہیں کوسیہ لوگ کے لیے قصوہ سے جو بیر عالم کی ریپورٹ